ایک مرتبہ حضور عافظ ملت شابدالعزید اشرفی مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ کے پیر میں سیدھے پیر میں زخم ہو گیا زخم اوبا تو اس زخموں پر مرہم یا کوئی پٹی لگانے کے لئے کوئی حکیم یا طبیب آیا اور آپ نے دونوں پیروں میں موزہ پہن رکھا تھا حضور عافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت موزہ نکالیں تاکہ میں آپ کی زخم پر پٹی باندھوں آپ نے الٹے پیر کا موزہ نکالا تو اس نے کہا حضرت زخم تو آپ کے سیدھے پیر میں ہیں اور آپ الٹے پیر کا موزہ نکالیں فرمایا مجھے معلوم ہے کہ میرے سیدھے پیر میں زخم ہے لیکن الٹے پیر کا موزہ اس لئے نکال رہا ہوں کہ جب بھی موزہ نکالنا چاہیے سنت یہ ہے کہ پہلے الٹے پیر کا نکالنا چاہیے اس کے بعد سیدھے پیر کا نکالنا چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضور علیہ السلام وہ تسلیم کی سنت پر عمل کیا اور حضور عافظ ملت کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اخیر عمر تک بغیر چشمے کے کتابیں پڑھتے اور پڑھاتے رہے تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کا راز کیا ہے حضور عافظ ملت فرماتے ہیں حضور کی سنت پر عمل کی برکت ہے کہ آقا کریم کی سنت ہے حضور سونے سے پہلے وضو کرتے تھے اور آنکھوں کے اندر سرما ڈال کر کے سوتے تھے سرما لگا کر کے سوتے تھے میں نے حضور کی سنت پر سختی کے ساتھ عمل کیا میں اس بڑاپے میں بھی ابھی تک مجھے میری نظر میں کمی واقع نہیں ہوئی اور میں ابھی بھی بغیر چشمے کے کتاب پڑھ لیتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضور کی سنت پر عمل کرو گے دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے تو پہلا وہ کم نصیب ہے جس کو حضور علیہ السلام ہی اپنی سوسائٹی سے باہر کیا ہے کہ اس کو جو حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل نہ کرے اس لئے جتنی سنتیں یاد ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں بہت ساری حضور علیہ السلام کی سنت